اسلام علیکم جی ہاں ابھی ہم کون سے سبق پہ کام کر رہے ہیں ہم آج کل کام کر رہے تھے اپنے سبق نمبر چار پہ جس کا نام تھا اسکندریہ لائبریری یاد ہے سبق یا بھول گئے ہیں یاد ہے very good اور ہم نے اس سبق سے بہت ساری مشکیں مکمل کی ہیں ٹھیک ہے نا کافی سارا کام ہم نے مکمل کر لیا تو آج جو کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے جو آج ہمیں کام کرنا ہے جسے میں نے کہا کہ بہت انٹرسٹنگ کام ہے وہ ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر بیس پہ پیج نمبر ٹوئنٹی پہ تو جلدی سے پیج نمبر ٹوئنٹی اوپن کیجئے سب نے اوپن کر لیا very good زبردست تو جناب پیج نمبر ٹوئنٹی پہ کیا ہے کون سی ایسی چیز ہے جسے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی بھئی مزیدار سی مشک ہے بہت انٹرسٹنگ ایکٹیوٹی ہے دیکھا آپ نے سمجھے میری بات جی جناب پیج نمبر ٹوئنٹی پہ موجود ہے تخلیقی لکھائی تخلیقی لکھائی یعنی خود سے کچھ کام ہے خود کچھ لکھنا ہے تو تیار ہے خود سے لکھنے کے لیے ہم کرنا کیا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے ہماری درزگاہیں عظمت کا نشان اور ہماری پہچان ہے ٹھیک ہے درزگاہ کیا ہوتی ہے جہاں تعلیم دی جائے یعنی ہمارے سکولز ہماری درزگاہیں عظمت کا نشان اور ہماری پہچان ہے بلکل ٹھیک بات ہے اپنے سکول کے متعلق ضروری معلومات حاصل کیجئے اور ایک مضمون لکھئے کیا کرنا ہے اپنے سکول کے متعلق معلومات حاصل کیجئے اور ایک مضمون لکھئے ہم یعنی ہمیں ایک مضمون لکھنا ہے اور مضمون کس پر ہے اسکول پہ اور یہاں کہا گیا ہے کہ اپنے سکول کے بارے میں معلومات اکھٹی کریں اس کے بعد ایک مضمون لکھیں آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم تخلیقی لکھائی کی کوئی مشک کرتے ہیں مضمون لکھنا ہے جیسے ہمیں اب تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے معلومات اکھٹی کرتے ہیں یہاں پہ ٹاپک ہمیں مل گیا ہے انوان ہمیں پتہ ہے ہمیں معلومات کس کے بارے میں اکھٹی کرنی ہے اسکول کے بارے میں تو ہم جب معلومات اکھٹی کرتے ہیں تو ہم کیا کام کرتے ہیں ہمیں خاکہ بناتے ہیں جس خاکے میں ہم ساری معلومات اکھٹی کر کے لکھ دیتے ہیں جملے بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے سے یا الفاظ اکھٹے کر لیتے ہیں تاکہ آگے جا کے ان الفاظ پہ ہم پھر جملے بناتے ہیں پھر ان جملوں کو شامل کر کے ترتیب دے کے ہم اپنا مضمون مکمل کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا سمجھ میں تو آیا ہوگا کیونکہ ہم نے پہلے بھی تخلیقی لکھائی کی ہے تو ہمیں کیا کام کرنا ہے آج ہمیں پھر الفاظ اکھٹے کرنے ہیں معلومات اکھٹی کرنے ہیں اور اپنا خاکہ مکمل کرنا ہے تو چلیں یہاں پہ ہمارے پاس کتاب میں بھی کچھ چیزیں دی گئی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہاں پہ جو معلومات اکھٹی کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں ہنٹ دی ہے کہ ہمیں کس کس چیز کے بارے میں معلومات اکھٹی کرنے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں انوان انہوں نے ہمیں دے دیا ہے کیا ہے میری پہچان میرا اسکول کیا عنوان ہے میری پہچان میرا اسکول اب اس ٹاپک پہ اس عنوان پہ معلومات کیا کیا اکھٹی کرنی ہے کیا کیا معلومات اکھٹی کرنی ہے رقبہ کہ ہماری امارت کا ہماری اسکول کا رقبہ کتنا ہے امارت کب تعمیر ہوئی کہ آپ کی اسکول کی امارت کب بنی تھی یہ ہمیں معلومات جھونڈنی ہے اس کے علاوہ اسا تضا اور طلبہ کے تعلقات آپ کی اسکول میں اسا تضا اور طلبہ سٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے بیچ میں ریلیشنشپ تعلقات کیسے تھے وہ ہمیں بتا کر کے لکھنا ہے پھر اور کیا ہے اسکول کا اصول عمل موٹو ہر اسکول کا ایک موٹو ہوتا ہے وہ کچھ لائنز ہوتی ہیں بہت کسی جو دل کو چھو جاتی ہیں ہر اسکول ایک موٹو لے کے چلتا ہے کہ ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں فوکس ہے ہمارا تو ہر اسکول کا موٹو ہے تو آپ کے اسکول کا کیا موٹو ہے اصول عمل ہے وہ ہمیں لکھنا ہے یہاں پہ اور سہولیات آپ کی اسکول میں کون کونسی سہولیات میں اثر ہیں وہ بھی ہمیں اس کے بارے میں معلومات جھوننی ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کی اسکول کی خصوصیات کونسی ہیں وہ خصوصیات بھی ہمیں جھونڈ کے ہمیں یہاں پہ استخاقے میں لکھنی ہیں تیار ہیں آپ پھر چلیں پھر ہم ایک ساتھ یہ کام شروع کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں ہیں اچھا انوان ہمارے پاس موجود ہے میری پہچان میرا اسکول رقبہ اب بھئی میں نے جو یہاں پہ معلومات اکھٹی کی جتنی چیزیں لکھی وہ میں نے اپنے اسکول کے بارے میں سوچ کے لکھی ٹھیک ہے نا کہ کیا کیا ہے کیا ہو سکتا ہے یا میں نے سوچا اپنے اسکول کے بارے میں لکھوں یا میں نے سوچا کہ چلیں کسی بھی اسکول کو جسے میں نے دیکھا ہو جا کے وزٹ کیا ہو میں اس کے بارے میں لکھ لوں لیکن پتہ ہے یہاں پہ سب سے بیسٹ کام کیا ہے کہ یہاں جو معلومات اکھٹی کریں گے وہ آپ اپنے اسکول کے بارے میں کریں گے ٹھیک ہے نا آپ کو اپنے اسکول کا پتہ ہے آپ تمام معلومات اپنے اسکول کے حساب سے یہاں پہ لکھتے جائیے گا ٹھیک ہے ایز ایگزامپل مثال کے طور پہ میں اس ساری معلومات یہاں پہ آپ کو لکھوا رہی ہوں پھر آپ اپنے حساب سے یہاں معلومات ایڈ کر دیجئے گا اچھا جی رقبہ تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ بھئی رقبہ کتنا ہے دو ہزار گز اسکول کتنے رقبے پر تعمیر ہے دو ہزار گز پہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر عمارت کب تعمیر ہوئی عمارت کب تعمیر ہوئی تھی اب میں نے یہ سوچا کہ بھئی اگر میں اپنے اسکول کے بارے میں لکھوں گی تو وہ تو کوئی بہت ہی قرآنہ سال ہو جائے گا نا کہ بھئی میں نے جب پڑھا تھا تو میرا اسکول کب بڑھنا ہوگا بہت ہی پرانہ ہوگا تو میرے ذہن میں آیا کہ اچھا چلیں ابھی کچھ قریب کا لکھ دیتے کہ آپ کا اسکول ہے ہو سکتا ہے آپ کا اسکول بھی بہت پرانہ ہو آپ کا اسکول نائنٹین نائنٹین نائن میں تعمیر ہوا ہو کسی کا اسکول سن دو ہزار میں بنا ہوگا ٹو تھاؤزن ون میں یا ٹو تھاؤزن ون میں بنا ہوگا یا کسی کا اسکول 1975 کا ہوگا کسی کا اسکول پاکستان بننے سے پہلے کا تعمیر ہوا بہت سی پرانے پرانے اسکولز ہیں ہمارے پاس جن کی عمارتیں بھی بہت پرانی ہیں تو جو معلومات آپ کے پاس یہاں پر آئی گی کہ عمارت کا تعمیر ہوئی آپ یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد آگیا اسا تضا اور طلبہ کے تعلقات اب کیسے ہو سکتے اسا تضا اور طلبہ کے تعلقات تو مجھے جو پوائنٹس سمجھ میں آئے میں نے لکھے وہ یہ دوستانہ تعلقات ہو سکتے ہیں تیچرز اور آپ کے سٹوڈنٹس کے اسا تضا اور طلبہ کے یا احترام کا تعلق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر خصوصیات لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا خصوصیات میں کیا ہے جب میں نے سکول کو سوچا تو مجھے خصوصیات ملی کہ بھئی یہ خصوصیات ہے کہ بہت اچھی کینٹین ہے میں نے یہ لکھ دی کینٹین بہت اچھی ہے اچھا اس کے علاوہ والدین اور استاد کا اجلاس میٹنگز ہوتی ہیں نا جی سکولز میں ہوتی ہیں ہر سکول میں ہوتی ہے تو بھئی میں جس سکول کے بارے میں سوچ رہی ہوں وہاں پہ بھی پیرنٹیچر میٹنگ یا میں اپنے سکول کے بارے میں سوچوں تو بلکل ریگولر منتلی ہر مہینے کے آخر میں وہاں پہ جو ہے اس طرح سے والدین اور استاد کا اجلاس منقد ہوتا تھا تو میں نے یہ بھی خصوصیت میں لکھ دیا اس کے علاوہ خصوصیت میں میں نے لکھا کشادہ کمرے یا ہوادار کمرے بہت کشادہ کشادہ کھلے کھلے کمرے تھے اچھا اور خصوصیت میں میں نے لکھا قابل اسات ازا یہ ایک خصوصیت ہے میرے سکول کی یا جس سکول کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں اس کی یہ خصوصیت ہے اچھا پھر اور خصوصیت میں میں نے لکھا انفرادی توجہ کہ ہر بچے پہ انفرادی توجہ دی جاتی ہے یہ میرے اسکول کی خصوصیت ہے خاصیت ہے پھر آتی ہے سہولیات کہ کون سی سہولیات موجود ہیں سہولیات میں میرے ذہن میں آیا کمپیوٹر لاب اسکول میں موجود ہے میرے اسکول میں جس اسکول کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں وہاں پہ کمپیوٹر لاب ہے لائبریری بہترین موجود ہے جنریٹر کی سہولت بھی موجود ہے اور فلٹر پانی کی محصر ہے فلٹر پانی فراہم کیا جاتا ہے بچوں کو صاف سترہ فلٹر پانی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے سہولیات میں لکھ لی آپ کی اسکول میں جو سہولیات ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے پھر آتی ہے سب سے مزیدار مین چیز اسکول کا اصول عمل کہ موٹو کیا ہے اسکول کا تو میرے اسکول کا جو موٹو ہے جس اسکول کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہے وہ میں یہاں لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ کی اسکول کا جو موٹو ہے وہ آپ لکھئے گا اچھا میرے اسکول کا جو موٹو ہے وہ کیا تھا قسمت نوئے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں کیا ہے اصول عمل میرے اسکول کا قسمت نوئے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں یہ میرے اسکول کا موٹو تھا ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو معلومات ہم نے سکول کے بارے میں شیئر کی ہے اس میں آپ کی ذہن میں آپ کی سکول کے حوالے سے جتنے پوائنٹس آتے ہیں جتنی معلومات آتی ہیں وہ آپ رقبہ امارت کب تعمیر ہوئی اسات ازا طلبہ کا تعلقات سکول کا سول عمل موٹو سہولیات خصوصیات ان سب میں آپ وہ خود بھی آئٹ کر دیجئے گا اس کے بعد یہ خاکہ اپنی کاپی میں آپ مکمل کریں گے اس خاکے کو اپنی کاپی میں اتاریں گے اور پھر اس کی تصویر اپنے ٹیچر کو سنٹ کریں گے اللہ حافظ